بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو رمضان ایک ایسا پاک مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا جس کے اندر لوگوں کے لئے سیدھا اور صحیح راستہ بتایا گیا ہے رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ پاک نے ہر مسلمان کے اوپر رمضان کے تیس روزوں کو فرض کیا ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں مسلمان اس مہینے کی برکت سے روزے رکھتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسلمانوں پر رمضان کے مہینے کے روزوں کو کب فرض کیا گیا اور کیا ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی یہ روزے فرض ہوا کرتے تھے آج کے ہماری ویڈیو میں ہم اسی کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں آج ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کس کس امت پر کس طرح سے روزے فرض ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں تم پر ہم نے روزوں کو فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گئے تھے تاکہ تم اس مہینے کا احترام کرو اور پابندی کے ساتھ روزے رکھو دوستو رمضان میں جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر سبر کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو سبر کا بدلہ عطا کرتا ہے اس مہینے کی فضیلت سے اللہ پاک انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور غریب سے غریب انسان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں اس لئے اس مہینے کو ماہِ وسطِ رزق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے ہر گناہ سے پرہیج کرتا ہے اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے اگر ہم اتحاس اور مذہبی حوالے سے دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے ہی روزے رکھنے کی شروعات ہو چکی ہے بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے تین دن روزہ رکھا کرتے تھے ساتھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان روزوں کو جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے لئے رکھا کرتے تھے اس طرح پورے سال میں حضرت آدم علیہ السلام چھتیس دن روزہ رکھتے تھے دوستو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے کی چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہویں تاریخ کو روزے رکھے جاتے تھے یہ وہ تاریخ ہے جب چاند پورا مکمل اور روشن ہوتا تھا جسے آپ اور ہم چودہویں کا چاند بھی کہتے ہیں اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرح مہینے میں تین روزے رکھے وہ بھی انہی تین تاریخوں پر ان روزوں کو توفان نوح سے بچنے پر حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا نام دیا لیکن حضرت دعوت علیہ السلام کے روزے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے تھوڑا الگ تھا چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افتار کرتے تھے یعنی کی پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے اس کے علاوہ حضرت سلمان علیہ السلام ہر مہینے میں نو دن روزے رکھتے تھے اور یہ روزے مہینے کی شروعات میں تین دن مہینے کے بیچ میں تین دن اور مہینے کے آخری میں تین دن رکھا کرتے تھے اس کے علاوہ حضرت عبراہم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق روزہ رکھا کرتے تھے یعنی کہ ہر مہینے میں تین دن روزے لیکن کئی روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ سب سے الگ تھا چنانچہ صحابہ اکرام کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لگاتار تین مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا اور ان روزوں کے فضل سے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے اور جب تین مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کلامی کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اپنے مو کی بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا اس لئے انہوں نے ایک پیڑ کی شاخ توڑی اور اس سے مسواک کر لی لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں دس دن کے روزے اور رکھنے کا حکم دیا گیا دوستو قرآن مجید کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا کا روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا تھا یعنی کی خاموشی اختیار کرنے کا دوستو قرآن مجید کی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر امام الانبیاء محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام امتوں کو جھوڑتی ہیں جیسے کی ہر امت کے لیے نماز کا حکم کیا گیا تھا اسی طرح ہر امت پر روزوں کو بھی فرض بتایا گیا ہے پچھلی امتوں کے روزے حالاتوں کے مطابق آج کی امت سے الگ تھے روزوں کی تعداد اور یہ کب کس وقت کس حالت میں رکھے جائیں گے ان سب چیزوں میں آج سے فرق تھا رمضان المبارک کے روزے دوسری امتوں پر فرض نہیں تھے لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر رمضان کے روزے ہجرت کے ڈیڑھ سال بعد دس شابان المکرم سن دو ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض ہوئے دوستو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ تم میں سے جو کوئی شخص بھی اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے اسے اس برکتی مہینے میں روزے رکھنے چاہیے اور اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہے یا سفر کی حالت میں ہے اور اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعد میں ان روزوں کو پورا کر سکتا ہے دوستو اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز میں آسانی دی ہے اس کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی برتنے کا ہے سختی کا نہیں ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنی چاہیے اور اگر کبھی کوئی روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اسے بعد میں پورا کر لینا چاہیے ہمیں اللہ کی اس ہدایت پر شکر ادا کرنا چاہیے دوستو یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے یہود و نصارہ دس محرم یعنی یوم آشورہ کا روزہ بڑھ ہی احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے اسے طرح ہر مہینے کی تیرمی چودمی اور پندرمی چاند کی تاریخ کو امت نے روزوں کو بہت ہی احترام کے ساتھ رکھتی تھی چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دس محرم کا روزہ کیوں رکھتے تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے رب نے ہمیں فیرون سے نجات دلائی تھی اور اسی دن سمدر سے راستے نکال کر ہمارے رب نے ہمیں دریائے نیل سے پار کر آئے تھا چنانچہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کے تو ہم تم سے زیادہ حق دار ہیں لہٰذا تب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی محرم کے مہینے میں روزہ رکھا کرو یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو تم دو رکھا کرو ایک نو تاریخ کو اور ایک دس تاریخ کو اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو تین روزے ہر مہینے رکھنے کے لیے کہا گیا جو کی چاند کی تیرہویں چودہویں اور پندرہویں تاریخ تھی مسلمان اس دن روزے رکھا کرتے تھے لیکن جب رمضان المبارک کی روزوں کو فرض کیا گیا تب ان روزوں کو سنت روزے کا درجہ دے دیا گیا دوستو رمضان کے مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تب آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور پھر یہ دروازے پورے مہینے تک مند نہیں کیا جاتے اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزے دار کی مدفرت فرما دیتا ہے دوستو روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہیں کیا آپ جانتے ہیں یوں تو شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں لیکن اس کے فائدے کتنے ہیں آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے اور آج کے زمانے میں جب سائنس کی تعلیم بہت آگے ہے انہوں نے روزے کے حوالے سے بھی ریسرچ کی اور انہوں نے بہت سارے فائدے بتائیں تو آج ہم سائنس کے اعتبار سے تقریباً سات فائدے آپ کو بتائیں گے کہ روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں نمبر ایک سائنس دانوں کا یہ ماننا ہے کہ روزہ رکھنے سے دل اور دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے روزہ دل اور دماغ کو صحت مند بنا دیتا ہے یہ پہلا فائدہ ہے دوسرا فائدہ جو شخص روزے میں رہتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر نہ ہائی ہوتا ہے نہ لو ہوتا ہے بلکہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ضرورت میں اس کا بلڈ پریشر رہا کرتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر نورمل ہے یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو گیارہ مہینے لگاتار بلڈ پریشر بی بی سے پریشان رہتے ہیں لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں وہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے نمبر تین جو روزہ دار ہوتا ہے وہ غزہ کم استعمال کرتا ہے جس میں بدن کی چربی پگھلتی ہے یہ ہم سال بھر ہمارے بہت سارے ساتھی ایکسرسائج کرتے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر پیسے دے کر ایکسرسائج کرتے ہیں جم جاتے ہیں تاکہ بدن کی چربی پگھلے واکنگ کرتے ہیں دوڑتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں لیکن رمضان المبارک میں جب ہم روزہ سے ہوتے ہیں تو خود بخود ہمارے جسم سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے کہ چربی پگھلنے لگتی ہے اور انسان کے جسم میں جو بلا ضرورت مٹاپا آگیا ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے نمبر چار روزہ رکھنے والے کے پٹھوں میں مضبوطی ہوتی یعنی اس کے پٹھوں میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور کسی بھی اعتبار سے اس کا پٹھا کمزور نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ہو جائے کرتا ہے اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو سہتمند ہو جاؤ گے لوگ سوچتے ہیں کہ بھوکے پیاسے رہیں گے تو کیسے سہتمند ہو جائیں گے روزہ رکھ کر دیکھیں کہ جسم کے اندر کتنے بدلاؤ آ جاتے ہیں ایسے ایسے بدلاؤ کہ جن بدلاؤں کے لیے ہم سال بھر پیسہ خرچ کرتے ہیں پھر بھی صحیح طریقے سے وہ بدلاؤں ہمارے جسم میں نہیں آ پاتا پانچمہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ نجام حازمہ یعنی ڈائجسٹیو سسٹم کو آرام ملتا ہے اور سیدھا سیدھا اس کا اثر جگر یعنی دل پر دکھائی دیتا ہے اور جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے بہت سارے حصے ٹھیک ہوتے ہیں نمبر چھے روزہ دار کے لیے یعنی جو روزہ رہتا ہے اس کے فیپڑا براہ راست خون کو ساف کرتا ہے اور جب روزہ دار ہوتے ہیں تب ہمارا یہ فیپڑا خون کو ساف کرتا ہے اور اس میں خون جم جاتا ہے تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خون کی سپلائی بہت کم ہوتی ہے اور جب خون کی سپلائی کم ہوتی ہے تو پھر فیپڑے میں جو خون جمع رہتا ہے وہ دیرے دیرے پگلتا ہے تو اس طرح وہ جمع ہوا خون بالکل ساف کر دیتا ہے یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا پھیپڑا صاف ہو جاتا ہے نمبر سات خون میں گزائی مادہ کم ہو جاتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خون میں گزائی مادہ کم ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جسم میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں ہڈیوں کے اندر جو گودہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ گودہ خود بخود حرکت کرنے لگتا ہے اور جب گودہ حرکت میں آ جاتا ہے تو انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے انسان کے جسم کو قوت ملتی ہے اور انسان کے ہڈیوں کو مضبوطی ملتی ہے اس طرح جب انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں تو اس کا پورا جسم مضبوط ہو جائے کرتا ہے اس کے علاوہ سائنسدانوں نے بہت سارے فائدے بتایا ہیں تقریبا ہم نے ساتھ فائدے آپ کو بتا دیئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق خطا فرمائے اور ہمیں برائیوں سے دور رکھیں اور ہمارے سبی گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ پاک ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے آمین سمم آمین